السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الكریم وعلا آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بیحسان الیوم الدین اما بعد اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یقولون ربنا هبلنا من ازواجنا وذریاتنا قررہ اعین وجعلنا للمتقین اماما اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ينفعنی وزدنی علما والحمدللہ علا كل حال محترم معزز بزرگان دین نوجوانان اسلام ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں آج اللہ کے فضل اس کے کرم سے انیس سوہ پارہ نماز ترابی کے اندر پڑا گیا ہے اور اس پارے کے اندر الحمدللہ تین سورتیں موجود ہیں پہلی سورت سورہ الفرقان کی پچاس پر سات آیات ہیں دوسری سورت سورہ شعرہ کی دو سو بس پر سات آیتیں ہیں اور تیسری سورت سورہ نمل کی پچاس پر نو آیتیں ہیں کل ملا کر اس پارے کے اندر تین سو چالیس پر تین آیتیں الحمدللہ موجود ہیں اب تک جتنا بھی قرآن آپ نے سنا ہے شروع سے اب تک جتنے پارے آپ نے سنے ہیں سب سے زیادہ آیتیں آج کے پارے میں موجود ہیں علی پلام میم سے لے کر وَقَالِ الَّذِينَ تَكْ جِتنے بھی پارے آپ نے نمازِ ترابی میں سنے ہیں سب سے زیادہ آیتیں آج کے پارے میں ہیں تین سو چالیس پر تین آیتیں اللہ کے فضل و کرم سے موجود ہیں اللہ سے دعا کیجئے اللہ اس کا ثواب ہمیں عطا فرمائے جہاں تک مزامین کا سوال ہے کیا کیا مزامین اس پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے رکھے ہیں سب سے پہلا مضمون ہے وہی مضمون جو آٹھویں پارے میں تھا اگر آپ کو یاد ہوگا آٹھویں پارے کا پہلا مضمون میں وہاں بولا تھا میں انشاءاللہ آئندہ یہ انیسویں پارے میں بھی ریپیٹ ہو رہا ہے اللہ نے چاہا تو میں وہاں بتاؤں گا ہدایت شرط پر نہیں ملتی ہے ہدایت اللہ کی مشیعت پر ملتی ہے یہ پہلا مضمون ہے ہدایت شرائط پر نہیں ملتی ہے بلکہ ہدایت اللہ تبارک و تعالی کی مشیعت پر ملتی ہے پہلا مضمون ہے اس کے لئے قرآن مجید میں جو آیت اللہ عز و جل نے بیان فرمائی ہے وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرُجُونَ لِقَاءَنَا کہا ان لوگوں نے جو جن کو ہماری ملاقات کی امید نہیں ہے ان لوگوں نے کہا جن کو ہماری ملاقات کی امید نہیں ہے لَا يَرُجُونَ لِقَاءَنَا لَوْ لَا اُنزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةَ ہمارے اوپر فرشتے کیوں نہیں اتارے گئے اَوْ نَرَا رَبَّنَا یا ہم خود اللہ کو دیکھ لیتے رب کو دیکھ لیتے فرشتے ہمارے اوپر آتے یا ہم رب کو دیکھ لیتے تو ہم ایمان لے کر آتے تو ان کو جواب دیا گیا جب فرشتوں کو دیکھیں گے تو پھر ایمان لانا تمہارے لئے فیدانی ہوگا سوائے محرومی کے اور کوئی چیز میں نہیں ملے گی یہ پہلا مضمون ہے آٹھوے پارے کا بھی پہلا مضمون یہی اور انیسوے پارے کا بھی پہلا مضمون یہی ہے دوسرا مضمون بڑا اہم ہے اسلام میں دوستی کی اہمیت کتنی ہے کیا مضمون ہے دوستی انسان کو کہاں تک لے کر جا سکتی ہے اس کی اہمیت کیا ہے یہ آج کے پارے کا دوسرا مضمون ہے آیت نمبر بس پرسات میں اللہ عز و جل نے دو دوستوں کے بارے میں کہا ہے سبحان اللہ ایک دوسرے دوست کو کیا دے سکتا ہے اور کہاں تک لے کر جا سکتا ہے قرآن مجید کا یہ لفظ ہے وَيَوْمَ يَعَفْضُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ جس دن ظالم اپنے امیلیوں کو چبائے گا موں میں اور چبا کر افسوس کے ساتھ یہ کہے گا وَيَوْمَ يَعَفْضُ الظَّالِمُ عَلَى يَقُولُ یَا نَيْتَنِي تَقَطُوا مَا الرَّسُولِ سَبِيلًا یَا نَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا کاش فلا آدمی کو میں دوست نہیں بناتا تو میری زندگی الگ ہوتی آج خیامت میں بیٹھ کر سوچے گا کاش فلا کو دوست نہیں بناتا ماباپ نے کہا علماء نے کہا سب نے کہا میں نے نہیں مانا میں نے اس کو دوست بنایا اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج میں اس کے ساتھ جہنم کو جا رہا ہوں سبحان اللہ دوستی میں لوگ کیا کیا کر دیتے ہیں آج کی نمازِ تراوی کی آیت نمبر بس پر سات میں اللہ نے صحبت کا اثر ایک لفظ میں کیا کہتے ہیں صحبت کا اثر کیا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ہے تیسرا مضمون ہے سکسٹی تری نمبر کی آیت ہے یا تھرٹی نمبر کی آیت تری زیرو تیس نمبر کی آیت ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں استغافہ دائر کریں کیا کریں کیا دائر کریں میری آواز آپ کو کلیر آ رہی ہے مجھے نہیں لگتا کہ اس کا کوئی فرق پڑ رہا ہے مجھے نہیں لگتا کہ اس کا کوئی فرق پڑ رہا ہے اس لئے جو میں پوچھ رہا ہوں آواز تو صحیح آ رہی ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں استغاثہ دائر کریں گے کیا معنی استغاثہ کا کیس سزاک اللہ خیر اور کس کے خلاف کریں گے معلوم کیس امت کے خلاف کریں گے اور کیس کیا ہوگا وقال الرسول رسول کہیں گے یا ربی اے میرے پروردگار اِنَّ قَوْمِ بے شک یہ میری قوم اتخذوا ہادل قرآن محجور اس قوم نے قرآن کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا اُڑھا گیا پسے پشت ڈال دیا اے اللہ اس قوم نے قرآن کو پیٹ کے پیچھے اُڑھا گیا ڈال دیا آج کی نماز سرابی کی آیت نمبر تیس ہے سورہ الفرقان میں یہ آیت پیش کی گئی ہے اس کا معنی کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا قرآن کو پیٹ کے پیچھے ڈال دینے کا مطلب کیا ہے انشاءاللہ آؤں گا میں کچھ دیر میں وہاں پہنچوں گا آپ کے سامنے کہوں گا اس کے بعد میرے بھائیوں بڑی اچھی آیتیں ہیں اللہ سے بھیک مانگئے اللہ تعالی مجھے اور اللہ آپ کو اللہ ہمارے ہر نوجوان بزرگ کو اللہ سب کو ان آیتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے جی ہاں بندہ اللہ کو کیسا چاہیئے کیا لزمیلہ بندہ اللہ کو کیسا چاہیئے رحمان کے بندے رحمان کیسا چاہتا ہے کہ میرا بندہ ایسا ہو بارہ صفتیں اللہ نے بیان کی بارہ صفتیں کتنی بارہ صفتیں یہ صفتیں اگر ہیں تو ان صفتوں والے بندے کو رحمان پسند کرتا ہے وہ بارہ صفتیں نام لی گئیں ایک دو تین چار پانچ سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ بارہ بھی نام ہیں اگر میں نہیں بول سکوں ٹھیک ہے سکسٹی تری نمبر کی آیت سے وہ صفتیں شروع ہوتی ہیں سوریہ الفرقان میں ساری دنیا کے اندر الحمدللہ یہ آیتیں بڑی شوق سے پڑی جاتی ہیں تبارک اللہ تبارک اللہ جعل فی السمائی بروجت و جعل فیہا سراج و قمر مونیرا و ہو اللہ ذی جعل اللیل والنہار خلفتا لمن اراد ان يذکر او اراد شکورا و عباد الرحمن و عباد الرحمن بہت سوال کرو اللہ نے کہا عباد الرحمن رحمان کے بندے عباد الرحمن کمان کیا عبد الرحمن نام سنے عبد الرحمن نام سنے جی ہاں اسی کا پلورل ہے اسی کی جمع ہے عباد الرحمن یہ ایک رہا تو عبد الرحمن سارے رہے تو عباد الرحمن و عباد الرحمن عباد الرحمن یہ ہے چیک ہے ایک لفظ میں یہاں سوال میں نے کہا سوال پجھ کر جواب لے کر آگے بڑھیں گے انشاءاللہ یہاں عبداللہ بھی ہو سکتا تھا عبد الرحمن کیوں کہا گیا ہے عباد اللہ بھی ہو سکتا تھا اللہ کے بندے بھی ہو سکتے تھے مگر عباد الرحمن رحمان کیوں کہا گیا ہے میرا سوال سمجھ میں آیا نہیں سمجھ میں آیا آپ کی ہرگز سمجھ میں نہیں آیا میں جانتا ہوں یہاں یہ لفظ بھی ہو سکتا تھا کہ عباد اللہ اللہ کے بندے جو زمین پر نرمی سے چلتے ہیں اللہ کے لفظ کی جگہ پر رحمان کا لفظ اللہ نے رکھا ہے وعباد الرحمان یہ میری بات نہیں کئی تفاصیر میں دیکھو ایک بات آپ کو بتاتا ہوں میرے ہاتھ میں یہ نوٹ ہے آپ کو معلوم ہے کونسے سال کا نوٹ ہے یہ دو ہزار بارہ کا کب کا ہے کب کا ہے دو ہزار بارہ میں انیسویں تراوی آگست کے مہینے میں ساتویں تاریخ کو آئی تھی کب دو ہزار بارہ میں ایک دم دس سال پہلے ایک دم دس سال پہلے آج کی جو انیسویں تراوی ہے وہ آگست میں آئی تھی گب آٹھویں مہینے میں ساتویں تاریخ کو آئی تھی وہ تراوی وہ نوٹس بھی ہیں میرے پاس اور نئے نوٹس بھی میرے پاس ہیں دونوں پرانے بھی ساتھ میں رکھا ہوں اور نئے نوٹس بھی ساتھ میں رکھا ہوں یہ کیوں بول رہا ہوں آج یہ تراوی کب آئی ہے کونسے مہینے میں آئی ہے یہ تم بولو ہو اپریل کے مہینے میں آئی ہے سبحان اللہ عباد الرحمان ملتو ایک عبد الرحمان سامنے آ رہی ماشاءاللہ چلتے آجو بیٹھ چک بیٹھ چک آگے آجو یہ دھائی سال کا بچہ ہے اس کو بھی درست کا شوق ہے سبحان اللہ آخری میں ایک صاحب ہمارے پاس آئی تھی ہم بیٹھیں اللہ جزائے خیر دے ان کو اسی سال سے زیادہ ہیں تو دھائی سال سے لے کر ہمارے درست میں اللہ کے کرم سے پچھے سی سال تک کے لوگ موجود ہیں ایٹی فائی بیرز تک کے لوگ اللہ کے فضل سے موجود ہیں ایک چیز ذہن میں بٹھا لیجئے آج یہ تراوی اپریل کے مہینے میں بیس تاریخ کو آئی ہے انیسویں تراوی دس سال پہلے یہ تراوی آئی تھی آگست کے مہینے میں سات تاریخ ہو کتنے مہینے کا فاصلہ ہے کتنے؟ عربی تاریخ اور جو انگریزی تاریخ ہے یہ دونوں میں کتنا فرق آتا ہے آپ دیکھ لے سکتے ہیں کتنا فرق دس سال میں کتنا فرق آتا ہے آپ آرام شہن رضا کر سکتے ہیں آگست اور اپریل میں کتنا فرق ہے سات تاریخ آگست کی اور اپریل کی بیس تاریخ ذرا گوھر سے ذہن میں رکھو عربی تاریخ کم ہوتی ہے سبحان اللہ دنوں کے اعتبار سے سال کے اعتبار سے آگے ہو جاتی ہے جی ہاں تقریباً تیس سال میں ایک سال بڑھ جائے گا اگر کسی کی عمر تیس سال ہے انگریزی حتاب سے جنوری پروری کے حساب سے تو اس کی عمر دینی اعتبار سے چاند کے اور کمری اعتبار سے اگر لائے جائے تیس پر ایک سال ہو جائے گی اگر کسی کی ساٹھ سال ہے عمر اس کے اعتبار سے تو پھر اگر کمری اعتبار سے لے کر آئے تو عمر کتنی ہو جائے گی دوست سال سبحان اللہ ساٹھ پر تین سال ساٹھ پر دو سال ہو جائے گی اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمر کو صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے عباد الرحمن اگر میں تفصیل نہ بھی کر سکوں میں گناہ دیتا ہوں بارہ صفتیں کم سے کم ذہن میں رکھنا پھر ایک سورت شروع ہوتی ہے سورت شعارہ 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 شائری کرنے والے پویٹری لکھنے والے شائروں کو کہتے ہیں شعارہ اس کے اندر شائری کے بارے میں کیا شائری جائز ہے یا شائری جائز نہیں ہے گندی شائری جو لکھتے ہیں سبحان اللہ یہ جتنے گانے ہیں جتنے گانے ہیں اسے لکھنے والے جتنے بھی شعارہ ہیں پویٹری کرنے والے لوگ ہیں ان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہیں اللہ کے رسول نے کہا خیہ پینا بہتر ہے خیہ خیہ پینا بہتر ہے پیپ اور خون کا خیہ گندی شائری پیٹ میں رکھنے سے سبحان اللہ ان کو کیا بلتے ہیں لوگاں رائٹر کیا بلتے ہیں ان کو رائٹر کیا بدا نہیں اور کیا کیا نام ان کے آتے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے کیا کیا لوگوں نے انہیں بڑے بڑے القاب دے دیا ہے گندی شائری ہمارے اسلام میں جائز نہیں ہے سبحان اللہ اچھی شائری آدمی کر سکتا ہے اس کے بارے میں ایک حدیث نہیں بھول نہ جاؤ میں آپ کے سامنے پڑھ کر بات آگے لے کر جاتا ہوں انشاءاللہ دو چیزوں پر ضرور ہم بات کریں گے سنیں گے انشاءاللہ اچھی شائری کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے وَقَالَ رَسُولُ اللَّهُ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کی حدیث ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حَاجِهِمْ وَجِبْرَئِيْلْ مَعْك حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ شائرِ رسول تھے اللہ کی رسول کے شائر تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ممبر پر بٹھاتے اور کہتے کہ آپ ان کے بارے میں اللہ کی رسول کے بارے میں اچھے شائری کرو اور دشمنوں کو جواب دو جبرئیل تمہاری مدد کریں گے سبحان اللہ یہاں ایک بڑا مسئلہ تمہارے حوالے کر کے بات آگے لے کر جاتا ہوں لوگ یزید کون ہے بولو نا یزید کون ہے ایک گالی سے کم نہیں ہے لبز یہ ہمارے پاس ماں بھی بچہ ستایا تو یہ جالی دیتے کیا رہے تو میرے عوض کے یزید بن گئے وہ میں جو بول رہا ہوں صحیح غلط ہے میں پریکٹیکل انسان ہوں میں اوپر آسمان کی باتیں نہیں کروں گا ماں بھی بچے کو یزید کی گالی دیتی ہے یزید کے والد کا نام کیا ہے اببہ کا نام کیا نام ہے کوئی حضرت بھی نہیں بول رہا ہے ان کو کوئی آگے پیچھے بھی نہیں بول رہا ہے سبحان اللہ صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار پانسو یک حدیث کے نمبر کے ساتھ آپ کے سامنے گئتا ہو بات شائری کیا رہی ہے ابو سفیان آئے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو سفیان نے کہا اے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تین چیزیں آپ مجھے دیجئے کتنی غور سے سننا یہ اور اس مجلس سے اسے لے کے جانا انشاءاللہ مجھے آپ تین چیزیں دے پہلی چیز ابو سفیان نے کہا اے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میں مسلمان نہیں تھا تو آپ کے خلاف بولتا تھا اب میں مسلمان ہوں آپ کے لئے بولوں گا انشاءاللہ میری زمان سے جو الفاظ نکلیں گے جو اشعار نکلیں گے وہ آپ کی تاریف میں ہوں گے انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی دوسرا یہ بڑا لفظ ہے حدیث کا نمبر کیا ہے حدیث کا نمبر کیا ہے دو ہزار پانسوں ایک حدیث کا نمبر ہے کہا یہ میرا بیٹا معاویہ ہے عربی زبان میں الفاظ پڑھتا ہوں قال معاویہ میرا بیٹا معاویہ ہے کاتبن بین یدیک اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سامنے ان کو بٹھا لو یہ لکھیں گے وہی کو کیا کریں گے کیا کریں گے کاتبن بین یدیک کتنا بڑا لفظ ہے کاتبن بین یدیک اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاویہ کو اپنے ساتھ میں رکھو یہ وہی لکھیں گے یہ کیا کریں گے لکھنا جانتے تھے وہ سبحان اللہ آج لوگ ان کو گالی کی طور پر بولتے ہیں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگ کئی لوگ گالی کی طور پر کہتے ہیں جن کو یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی لکھنے کا کام دیا تھا یہ کاتبیں وہی ہیں سبحان اللہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے ان کے بیچ میں جو ہوا ہے وہ اللہ جانتا ہے حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے ایک نے سوال کیا میں ہمیشہ خدر کرتا ہوں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی کہا حضرت علی صحیح تھے یا حضرت معاویہ صحیح تھے کون دونوں میں صحیح کون تھے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا بڑا اچھا جواب دیا یہ سوال میرے خبر کا بھی نہیں ہے اور نہ مجھ سے قیامت میں پوچھا جائے گا جو سوال مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا میں اس کی تیاری کیوں کروں سبحان اللہ مجھے کیا ضرورت ہے کون صحیح کون غلط ہیں سبحان اللہ دونوں صحابی ہیں دونوں صحابی ہیں اللہ ان کا فیصلہ کرے گا ہم دونوں کی عزت کریں گے انشاءاللہ شاعری کے بارے میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ غلط شاعری سے ہمیں بچائے اور بہت ساری چیزیں ہیں اس صورت کے اندر حضرت موسیٰ کا تذکرہ ہے اور اتنا اچھا ذکر ہے میرے بھائیوں موقع ملا تو پڑھئے گا سچٹی ٹو نمبر کی آیت ہے میں نے کئی جمعہ کے خدموں میں کہا ہے یہی ذکر حضرت موسیٰ کا سامنے سمندر اور پیچھے فیراؤن کا لشکر اسی صورے میں ہے سورہ شعرہ کے اندر ہے اور کیا اتمنان ایک پیغمبر کا توقل کیسا ہوتا ہے اللہ کی ذات پر بھروسہ کیسا ہوتا ہے آپ اگر پڑھنا چاہتے ہیں آیت نمبر ساٹھ پر دو ایک بار پڑھ لیجئے گا انشاءاللہ حضرت موسیٰ کا توقل آپ کو معلوم ہو جائے گا سورہ شعرہ کے اندر موجود ہے ابراہیم علیہ السلام کی دعا موجود ہے کیا دعا ابراہیم علیہ السلام کی دعا موجود ہے اے اللہ مجھے قیامت کے روز مجھے رسوہ نہیں کرنا اللہ تعالیٰ قیامت وہ روز ہے جس دن نہ بچے کام آئیں گے نہ مال کام آئے گا وہی آدمی کامیاب ہوگا جو قلب سلیم لے کر آئے گا کیا کیا لے کر آئے گا زور سے کس کو بولتے ہیں قلب سلیم قلب سلیم جو لائے گا قیامت میں کامیاب ہوگا قلب سلیم کیا ہے ابراہیم کہہ رہے ہیں علیہ السلام آج کے پارے کے اندر الحمدللہ یہ بھی موجود ہے اس کے بعد میرے بھائیوں ایک سورت شروع ہوتی ہے سورہ نمل کیا نام چونٹی کے نام سے سبحان اللہ اس میں دو ہی چیزیں بتاؤں گا میں آپ کو اللہ نے چاہا تو ایک ہے خوم کا درد کیا خوم کا درد جانور میں بھی موجود ہے مگر ہمارے لگتا ہے یہ پولٹیکل لیڈروں میں نہیں ہے لگتا ہے پولٹیکل لیڈروں میں نہیں ہے ان کو صرف خاندان کا درد ہے اتنا کماؤ اتنا کماؤ یہ کھائے گا اس کے بچے کھائیں گے اس کے پرکھیں کھائیں گی سبحان اللہ یہ چونٹی کا جو درد ہے یہ سورے میں بتایا گیا ہے اللہ خوب اکبر چونٹی کے دل میں اتنی سی چونٹی وہ درد کر رہی ہے اور اس کا درد کیا ہے قولت نملت یا ایوہن نملد خلو مساکنکم چونٹی کی زبان اس کا قول اس کا جملہ آج کی نماز ترابی میں بتایا گیا ہے پچاس پر نو آیتیں اس کے سورت کے نام سے جو ہیں آپ نے سنی ہے الحمدللہ ایک چونٹی اپنے بہنوں سے اے چونٹیوں اپنے بلوں میں چلی جاؤ کیا کہہ رہی ہے اپنے بلوں میں چلی جاؤ اللہ تعالیٰ ہمارے رہنماؤں کو یہ چونٹی سے سبق سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے قرآن میں پڑ تو لیتے ہیں یہ لوگ اللہ خان کعبہ کے اندر انہیں جانے کی توفیق عطا فرماتا ہے یہ ایک بار نہیں کئی بار حرم کے اندر چلے جاتے ہیں مگر ان کے اندر اتنا بھر بھی قوم کا درد ان کے اندر نہیں آتا ہے اللہ انہیں یہ چونٹی سے سیکھنے کی توفیق اللہ تعالیٰ فرمائے میرے بھائی نماز ترابی میں پڑھ کے اٹھ کے چلا جانا یہ کمال نہیں ہے میرے بھائیوں کوئی ایک چیز لے کر جاؤ درد دے خوش چونٹی کا اس کے اندر اے میری چونٹیوں تم اپنے بلوں میں چلے جاؤ کیوں چلی جاؤ کیوں چلی جاؤ کہیں ایسا نہ ہو کہیں ایسا نہ ہو سلیمان کا لشکر آ رہا ہے سلیمان اور اس کا لشکر کہیں اپنے پیروٹ سلے تمہیں راؤند نہ دے تم ختم نہ ہو جاؤ اس لئے تم اندر جا کر اپنی جان بچا لو اللہ تعالیٰ وہ درد ہمیں بھی عطا فرمائے بہت جی لئے ہیں اپنوں کے لئے قوم کے لئے اللہ جینے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے مسلمانوں کے لئے اللہ جینے کی توفیق عطا فرمائے دوسرا لبس سورہ نمل کا وہ کہہ کر یہ قادباد عباد الرحمن کی بول کر بات ختم کر لیں گے انشاءاللہ یہ ضروری ہے اللہ کے دین کی دعوت کے لئے یاد رکھو اللہ کو انسانوں کی بھی ضرورت نہیں ہے اللہ کو میری ضرورت نہیں ہے میرے جیسا ایک عاجز ناکارہ ناقش اللہ نے چن لیا ہے یہ اس کا کرم ہے یہ اس کا کرم ہے میں اور آپ ہم سب ملا لیں اپنے آپ کو ہم اس لائق نہیں ہیں کہ اللہ کے دین کی کچھ خدمت کر سکیں اللہ نے ہمیں چن لیا ہے اس پر اللہ کا شکریہ ہے الحمدللہ اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے اللہ اپنے دین کا کام جانوروں سے بھی لے لے گا کس سے لے لے گا پرندوں سے آج کی نماز تراویم ہے ایک پرندہ اڑ رہا ہے پرندے کا نام کیا ہے ملم کیا نام ہے خود ہود سبحان اللہ وہ پرندہ جو کہتا ہے پرندے کی زبان سے جو نکلا خوران میں موجود ہے اور آپ نے وہاں سجدہ بھی کیا دوسرا سجدہ کیا آپ نے اس کی زبان سے نکلے کہ الفاظ ہو پرندے کی زبان سے پرندہ کہہ رہا ہے میں نے دیکھا ایک عورت ہو ایک عورت ایک جگہ پر حاکم بن کے بیٹھی ہے وہ ملکہ بن کے بیٹھی ہے وہ اُرْتِیت مِن کُلِّ شَيْح ہر چیز ان کو دی گئی ہے یعنی ان کی بادشاہت بہت بڑی ہے اور اس عورت کا بڑا زبردست عرش ہے تخت بھی موجود ہے پرندے کو تاجب ہے مجھے سمجھ میں نہیں آتا انسانوں کو تاجب نہیں ہوتا اس بات پر پرندہ کہہ رہا میں دیکھ رہا ہوں اس عورت کو اور اس کی قوم کو اللہ کو چھوڑ کر سورج کے لئے سجدہ کر رہے سبحان اللہ کیا کہہ رہا پرندہ میرے ساتھ چلو ادھر ادھر بھٹکو نہیں اللہ کو چھوڑ کر سورج کے لئے سجدہ کر رہے سبحان اللہ وہ بولتے بولتے پرندہ یہاں پر آتا ہے اللہ لا الہ الا ہوا رب العرش العظیم اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبودے پر حق نہیں ہے جو عرش عظیم کا پروردگار ہے آپ نے دوسرا سجدہ کی آج الحمدللہ یہ کچھ خلاصہ ہے آج کے بارے کا میں نے کافی وقت لیا ہوں میں خلاصے کے لئے ایک بات انشاءاللہ کم سے کم آپ کے حوالے کر کر بات ختم کریں گے کونسی بات ہوئے صحبت کا اثر یا عباد الرحمن ذرا ڈل دیکھ رہے ہیں تمہیں سردی منجے ہوئے اثر تم نہ ہو رہا ٹابلیٹ میں کھا کے آیا ہو سردی کے ٹابلیٹ میں اکثر نیند آتی نہیں ٹابلیٹ میں کھایا ہو ایسا لگ رہا ہے کہ اثر تمہارے اوپر ہو رہا ہے جی کیا مسئلہ آج اچھا 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 آج گرمی شدت کی تھی جی ہاں عجیب انسان ہے زیادہ باری شوہ تو بھی شکایت کرتا ہے زیادہ گرمی ہوئی تو بھی شکایت کرتا ہے اسے ایسا ماحول چاہیے سبحان اللہ جی ہاں زیادہ ہوا تو بھی اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ایک مناسب موسم اللہ صف کو عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہماری صحتوں کی حفاظت فرمائے میں دوستی کے بارے میں اتنا کہوں گا میرے بھائیوں اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے اللہ کے لئے دوستی کیجئے اللہ کے لئے دشمنی کیجئے یاد رکھو اچھے سے یاد رکھو جی ہاں وعدہ کرو خاص کر نوجوانوں سے بزرگوں سے میں نہیں کہوں گا یہ نوجوانوں آپ سے میں کہتا ہوں انشاءاللہ کبھی غلق دوست نہیں بنائیں گے انشاءاللہ کس کو دوست بنائیں گے میں اسی مسجد رحمانی کی مثال دیتا ہوں اللہ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں اس مسجد کے بچے دنیا کے کونے کونے میں ہیں کونے کونے میں ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اور ترقی اطاف فرمائے اور ترقی اطاف فرمائے ایسا بھی بچہ ہے جو امریکہ میں جا کر یمڈی کے اقزام میں پورے یونیورسٹی کو سیکنڈ رینگ بھی آیا ہے ایسے بچے بھی ہیں جو کلیپونیا میں ہیں واشنگٹن کے اندر ہیں الگ الگ جگہوں پر ہیں بہت اچھی حالت میں ہیں اور ان کی دوستی معلومیں کس سے ہوتی تھیں کالج جاتے تھے گھر آتے یہ دونوں ہونے کے بعد مسجد میں وقت گزارتے ہیں مسجد گھر کالج مسجد گھر کالج دوست کون ہے ان کا موزن صاحب ان کے دوست کون ہے امام صاحب ان کا دوست کون ہے ایسا بناو میرے بھائی اللہ کے لیے یہ موالیوں کو دوست نہ بناو سگرے پینے والوں کو گانجہ پینے والوں کو پیٹرول سونے والوں کو نشا کرنے والوں کو اللہ کے لیے دوست نہ بناو اس لئے کہ دوستی کا اثر ہوتا ہے ہوتا ہے دوستی کا اثر دوست کس کو بناو انشاءاللہ ہمارے ایک ساتھی کہنے اللہ جزای خیر دے ان کو ایک آدمی کو دیکھ کر میں فجر پڑھنا شروع کر لیا اللہ اکبر ایک آدمی کو دیکھ کر میں فجر پڑھنا شروع کر لیا نمازیوں کے ساتھ رہو نمازی بنو گے انشاءاللہ بولو بولو گواہی دو اللہ کے لیے انہیں کتہ بھی جگری دوست رن دے آپ سے کھٹی کیا ہے آج سے ختم تو اگر سیدھا بنا تو تو میرا دوست اگر تو سیدھا نہیں بنا تو اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں رسول اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے اس لئے تیری دوستی کی مجھے ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ جو اللہ کے لئے دوستی کرے گا اللہ کے لئے دشمنی کرے گا انشاءاللہ سمہ انشاءاللہ اللہ کے عرش کے سائے میں قیامت کے روز ہوگا ہوئی انشاءاللہ بھائی یاد رکھو میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں نوح علیہ السلام کا بیٹا نبی کا بیٹا ہے پیغمبر کا بیٹا پانچ پیغمبروں میں ایک ہیں نارمل پیغمبر بھی نہیں ہے یہ ایک لاکھ چوبیس ہزار سے زیادہ پیغمبر ہے ان میں سے رسول تین سو ہے وہ رسول تین سو میں پانچ سب سے بڑے ہیں وہ پانچ میں ایک ہے حضرت نوح علیہ السلام غلط دوستی میں رہا باپ کی بھی نہیں سنا پیغمبر کی بھی نہیں سنا باپ چیخ مارتے رہ گئے آجو کشتی میں سوار ہو جاؤ وہ کافر رہا باپ کے سامنے ڈھوک کے چلا گئے کس کا بیٹا غلط دوستی میں جائے گا تو پیغمبر کا بیٹا بھی بچ نہیں پائے گا مولوی کا بیٹا کیا چیز ہے پیغمبر کا بیٹا بھی نہیں بچ پائے گا مولوی کا بیٹا کیا چیز ہے میرے بھائی اور کتہ کونسا کتہ اصحابِ کحف پہ کتہ اچھے لوگوں کے ساتھ رہا ساتھ تھے وہ اصحابِ کحف اللہ نے خورانِ مجید میں کہا ساتھ آٹوہ کتہ ایسا ہے خوران کی آیت ایسی ہے ساتھ وہ تھے آٹوہ ان کا کتہ تھا کتہ بھی نیک لوگوں کے ساتھ رہتا خوران میں نام آجاتا ہے اس کا سبحان اللہ جب یہ نیک لوگوں کی صحابت اللہ کے لئے اختیار کرو اللہ ہمارے نوجوانوں کو توفیق اطاف فرمائے وہ جو بارہ صفتیں ہیں بارہ نہیں بلوں گا ڈر جائیں گے آپ اتنا بولیں گے تو ہم بیٹھیں گے کیسے نام گناتا ہوں انشاءاللہ عمل کریں گے تو گنائیں گے ورنہ ویسا بھی حضور ہے میرے پاس دو ٹابلٹ کھا کے بیٹھا ہوں میں ایسے ہی درست ختم کر کے چل سکتا ہوں انشاءاللہ عمل کریں گے کون کو نعمل کریں گے اللہ مجھے اللہ آپ کو توفیق اطاف فرمائے انشاءاللہ وہ صفتیں سن لیجئے پہلے ایک ایک کر کے انشاءاللہ اللہ ہمیں توفیق اطاف فرمائے سب سے پہلی صفت ہے عباد الرحمن اللہ کو فسند ہوا بندے ہیں میں نے ایک سوال کیا کوئی جواب نہیں دیا ایک انام پیچھے رکھا ہوا ہے اللہ نے عبداللہ کیوں نہیں کہا عبدالرحمن کیوں کہا کوئی جواب نہیں دیا مجھے محمد بن صالح علوسیمین رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں اس لفظ کو لکھ کر کہتے ہیں سبحان اللہ رحمان کے بندے کے بندہ بننے کے لیے بھی رحمان کا بندہ بننا بھی یہ بہت بڑی بات ہے اس کے لیے اللہ کے رحم کی ضرورت ہے اسی لیے یہاں پر رحمان کا لفظ استعمال ہوا ہے اللہ کا لفظ استعمال نہیں ہوا ہے آپ سمجھیں غور سے سمجھیں شاید عائندہ سال تک اللہ آپ کو یہ سمجھ عطا فرمائے عباد الرحمن پہلی صفت عباد الرحمن کی جو اللہ کو پسند ہے یمشون علی الارضی ہونا زمین پر نرمی سے چلنا کیا چیز بولو زرہ زور سے بولو زور سے بولو ماشاءاللہ گاڑی کیسا چلانا ایسا چلانا کہ ادھر سر پڑا ہو ادھر پیر پڑے ہو تو بھی تاخیرات میں تاخیرات میں شبے قدر میں شبے قدر میں گاڑی ایسا چلانا سر ادھر پڑا ہوا ہو آدھر کٹکے اور پیر ادھر پڑے ہو نہیں یا اللہ کو پسند نہیں ہے پسند نہیں ہے چھوٹی گلیوں میں تم گاڑیاں چلاتے ہو اتنی تیزی سے چلاتے ہو نرمی سے چلو یہ رب کو پسند ہے کم سے کم اللہ کے احترام میں اللہ کے احترام میں کبھی آئین کے ذرا جن کو چلے گے جنا ان کے تو مختدہ جو ہے رسول اللہ نام کے لیے ہیں ناچنے والے ہی ہیرو ان کے ہیں دنیا کے اندر ذرا چلے گئے دائیٹ ٹی شٹ پین لیے اور سینہ تان کے یہ چل رہے ہیں سمجھ لو اٹھا لیے پہاڑ کو آسمان پر سبحان اللہ اللہ کو پسند نہیں ہے آج میں بتاتا ہوں رسول کیسا چلتے تھے ہمارے رسول کیسا چلتے تھے مالو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیسا چلتے تھے مالو چلنے کی بات آرہی ہے سلیب اور رو بتاتے ہیں اللہ کے نبی کیسا چلتے تھے مالو صلی اللہ آواز نہیں آتی اللہ کے رسول کیسا چلتے تھے پورا چہرہ خون میں ہے دوسری جنگ ہے جنگ احد چار دانت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹوٹ گئے ہیں جی ہاں آپ گڑے میں گر گئے بے ہوش ہو گئے مشہور ہو گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ادھر سے ادھر کھل بھلی مجھ گئی جنگ احد کے اندر اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے گڑے سے چہرے پہ پورے چہرے پہ خون بال میں خون کپڑوں میں خون آپ کی چلن کو دیکھ کر آپ جس حساب سے چلتے تھے اسے دیکھ کر صحابہ نے پہچانا اللہ کے رسول زندہ ہیں صلی اللہ آپ کی چال کے بارے میں آتا ہے آپ زمین پر پیر ذرہ دبا کے رکھتے ایک دم ایسا نہیں رکھتے آہیستہ اور خدم ذرہ بڑا رکھتے ٹھیک ہے کشتی کو دیکھیں سمندر میں سمندر میں کشتی جس طریقے سے آگے جا کر پھر تھوڑا پیچھے ہوتی ہے وہ ایسی مثال دی گئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چلنے کی مثال دی گئی ہے اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ بڑا اچھا مضمون ہے بڑا اچھا مضمون ہے کاش میں آج کا خلاصہ بولے وغیر یہ بارہ چیزیں بول دیتا تو شاید آپ کو بہت پیدا ہو جاتا سبحان اللہ دوسری چیز اللہ تعالی کو جو پسند ہے اِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا چلنے کا سمجھ میں آگیا ہے سیکنٹ چیز جاہلوں سے کبھی ملاقات ہو اُلجنا نہیں سلام کر کے گزر جانا عمل کریں گے انشاءاللہ جاہلوں سے کبھی ملاقات ہو اِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا سلام کر کے گزر جاؤں جاہل سے علجنے میں کوئی فیدہ نہیں ہے اللہ تعالی کو کوئی چیز پسند نہیں ہے یہ دوسری چیز ہوئی تیسری چیز جو اللہ کو پسند ہے رات گزارنا سجدے کی حالت میں اور قیام کی حالت میں پوری نماز میں جو نماز آدمی پڑھتا ہے علماء اکرام کہتے ہیں سجدہ اور قیام پوری نماز میں یہ سب سے اشرف ہے سبحان اللہ سجدہ حیت کی اعتبار سے اشرف ہے اور قیام ذکر کے اعتبار سے سب سے افضل ہے علماء اکرام کہتے ہیں کتنی باتیں ہو تین جلدی ہلدی چلتے ہیں چوتی صفت رحمان کے مندے اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں اللہ جہنم کا عذاب ہم سے دور کر دے اس لئے کہ یہ شمٹ جانے والا عذاب ہے یہ چوتی بات ہے پانچویں بات خرچہ بھی جب کرتے ہیں رحمان کے مندے نہ بخیلی کرتے ہیں اور نہ اسراف کرتے ہیں کتنی باتیں پانچ باتیں ختم کریں گے پانچ باتوں پر بارہ میں پانچ ہوئے ہیں وقت بھی ہو چکا ہے بول دیں انشاءاللہ وقت تو ضائع نہیں ہوگا آپ کا انشاءاللہ سن کے ذہن میں رکھیں گے پانچ ہو گئے چھٹی چیز سبحان اللہ والذین اذا انفقوا اس کے بعد چھٹے نمبر پر یہ چیز بتائی والذین لا یدعون معا اللہ رحمان کے مندے وہ ہیں تو اللہ کو چھوڑ کر کسی کو نبو کرتے ہیں سبحان اللہ کتنی باتیں ہوئی بارہ میں عادے ہو گئے سبحان اللہ سات بھی بات وَلَا يَخْتُّونَ النَّفْسَ اللَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقُ کبھی کسی کا ختل نہیں کرتے رحمان کے مندے کبھی کسی کا قتل نہیں کرتے کتنی باتیں ہوئی سات سات باتیں ہوئی آٹھ بھی بات وَلَا يَزْلُونَ کبھی زنا نہیں کرتے کبھی زنا نہیں کرتے کتنی باقی ہیں باتیں ابھی چار باتیں باقی ہیں یہ چار میں کہوں گا چار کہوں گا ایک حدیث بول دیتا ہوں زنا نہیں کرتے ہیں اس کے بعد جو بھی آدمی یہ گناہ کرتا ہے اس کے بارے میں کہا گیا ہے اللہ اسے عذاب دے گا سوائے اس کے جو توبہ کرتا ہے کیا کرتا ہے ایک حدیث ہے میرے دل کے خریب ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت پر یہ حدیث پڑے جو آیت ہم گزر رہے ہیں اور پڑھنے کے بعد زیادہ مسکرائے اتنا اللہ کے نبی کبھی نہیں مسکراتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم اتنا حسے کہ آپ کے نواجش دکھنے لگے کون سے دانت مالو یہ جو تیز دانت ہے نا یہ تیز دانت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ دکھنے لگے سبحان اللہ یہ حدیث بول کر یہ چار باتیں آپ کے حوالے کر دیتا ہوں انشاءاللہ سنیں گے حدیث حدیث اس طریقے سے ہے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک سنو ود حدیث کا نمبر ہے ابو ذرغ فاری رضی اللہ تعالی راوی حدیث ہے اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم میں جانتا ہوں آخری آدمی جو جہنم سے نکالا جائے گا اور جنت میں ڈالا جائے گا کونسا آدمی آخری آدمی جو جہنم سے نکالا جائے گا اور اس کو جنت میں ڈالا جائے گا میں اسے جانتا ہوں سبحان اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا اللہ تبارک و تعالی اسے نکالے گا یو اطابی رجل ایک آدمی کو لائے گا دیکھتے ہیں اللہ کے رسول مسکرائے ہیں کون یہ حدیث کو سمجھتا ہے مسکراتا ہے دیکھتے ہیں انشاءاللہ نئی سمجھے تو بھی مسکرالیو محبت رسول میں جس میں محبت رسول میں مسکرالیو نبی مسکرائے ہم بھی مسکرائیں گے انشاءاللہ اللہ کہے گا نحو کبار و ذنوبی اس کے جتنے بھی بڑے بڑے گناہ ہیں کنارے رکھو اس آدمی کے جتنے بھی بڑے بڑے گناہ ہیں اسے سائیڈ میں رکھو سبحان اللہ چھوٹے چھوٹے گناہ یہ کیا ہے نا اس کا سوال کرو اس سے اس آدمی سے یہ چھوٹے گناہوں کا سوال کرو اب اس کا سوال شروع ہو رہا ہے کیا سوال شروع ہو رہا ہے فلا دن تنہیں یہ کام کیا نہیں کیا سوال فلا دن فلا کام تنہیں کیا نہیں کیا فیقول نعم وہ آدمی اس دن کھڑے ہو کر گئے گا ہا اللہ میں نے کیا اقرار کرے گا سبحان اللہ مجھے دیکھنا ہے مسکراتے نہیں مسکراتے آپ لو یا مسکرانہ سنت ہے انشاءاللہ فلا عمل تنہیں کیا نہیں کیا سبحان اللہ سارا اقرار کرے گا کوئی چیز انکار نہیں کر پائے گا فیقال اس سے کہا جائے گا ایک کام کرو اس کے جتنے بھی گناہ اس نے اقرار کیے ہیں سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدلو کیا کہا جائے گا اب یہ حسی کی بات نہیں آئی اب آرہی حسی کی بات اس کے سارے گناہوں کو فبکل سیئت حسنا اب یہ خود بولتا ہے فیقول یا ربی اب آدمی کہ اے اللہ تبارک و تعالی جب یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے تبدیل ہونے کا میرے بہت سارے گناہیں ہیں نہیں دیکھ رہا ہوں میں نہیں سمجھ میں ہی بات آپ کو بڑے بڑے گناہ میں نے کیے ہیں یہ تبدیل ہو رہا ہے سلسلہ گناہ نیکیوں میں تبدیل ہو رہے ہیں اور بہت سارے میرے گناہ ہیں وہ بھی بدل دیئے تو اچھا ہے سبحان اللہ یہ جیسے ہی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ سلسلہ ہے جو آدمی توبہ کرتا ہے یہ توبہ کی فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے چار باتیں اور جیسے میں نے آپ کے سامنے کہا اسے ذہن میں بٹھا لیں بات انشاءاللہ ختم کر لیتے رحمان کے بندے وہ ہیں جو کبھی کسی غلط مجلس میں نہیں جاتے الحمدللہ کیا نہیں کرتے ہیں کونسا ہے نوہ ہے نا غلط مجلس میں نہیں جاتے الحمدللہ اللہ ہمیں بچائے غلط مجلسوں میں جانے سے دسوہ سبحان اللہ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّقْوِ مَرُّوا كِرَامَا کل بھی آیا ہے یہ کسی لغو سے اگر گزرتے ہیں شریفانہ انداز میں گزر جاتے ہیں گیاروہ وَإِذَا ذُكِّرُوا بِي آیَا فِي رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُوا عَلِيهَا سُمَّ وَعَمْيَانَا یہ گیاروہ نفس ایک سکنڈ کے لئے پہرتا ہوں بھئی میری جونئر ٹیم تھوڑا ہے آپ تھوڑا محلت دیو مجھے انشاءاللہ گیاروہ لفظ جو رحمان کے بندوں کا ہے اللہ مجھے اور آپ کو توفیق اطاف فرمائے جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے اللہ کی آیتوں سے کس سے؟ اللہ کی آیتوں سے جب نصیحت کی جاتی ہے لَمْ يَخِرُوا عَلِيهَا سُمَّ وَعْمِيَانَا تو وہ اندے بہرے بن کر گرتے نہیں ہیں کیا لفظ ہے؟ گیاروہ لفظ ہے یہ اللہ سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے کیا مانا ہے؟ اس کا معلوم ہے تمہیں کونجی مجھے بولنے والے کبھی نہیں بولتے یہ اگر قرآن اور حدیث سے انہیں نصیحت کی جاتی ہے کبھی بھی وہ یہ نہیں کہتے کہ تم کون ہو مجھے بولنے والے کبھی نہیں کہتے کتنی باتیں ہوگی؟ گیارہ آخری بات سبحان اللہ رحمان کے بندے ہمیشہ اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں ربنا پڑھو میرے ساتھ حبلنا من ازواجنا وذریاتنا قررت آعین وجعلنا للمتقین اماما بہت پیاری دعا ہے رحمان کے بندوں کی دعا ہے وہ یہ دعا کرتے ہیں اے اللہ تعالیٰ کو ہماری بیویوں کو اللہ ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا کرو دعا ان راتوں میں کرو شکایتیں مت کرو میری بیوی میری نہیں مانتی شکایتیں مت کرو بچے نہیں مانتے ہیں یہ دعا کرو رحمان کے بندوں کی دعا ہے اے اللہ ہماری بیویوں کو ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اس کے بعد کا لفظ ہے اے اللہ مجھے متقیوں کا امام بنا وجعلنا للمتقین اماما کتنی باتیں ہوئیں بارہ باتیں پوچھوں گا تو شاید وقت زیادہ ہو جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ صرف میں نے گنایا ہے ایک کی بھی میں نے شرف تمہارے سامنے بیان نہیں کی ہے میں بھیک مانگتا ہوں اللہ سے اللہ سے میں بھیک مانگتا ہوں اللہ یہ بارہ صفتوں پر مجھے اور آپ کو اللہ عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ ہمیں چلنے کی توفیق اطاف فرمائے قرآن کو سمجھنے کی اللہ ہمیں توفیق اطاف فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی بیمار ہے اللہ ان کو شفاہ آجلہ کاملہ عطا فرمائے اللہ ہر انسان کو خاص کر میرے نوجوان ساتھیوں کو یہ رحمان کے بندوں کی جو صفتیں ہیں اللہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے آمین وصل اللہ علیہ النبی کریم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ